السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کے حالات سے متعلق اور جنت کی نیمتوں سے متعلق جنت کی بیویوں سے متعلق جنت کی ہوروں سے متعلق مختلف دروس میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے فرمان بطائنها من استبرقن یہ سورہ رحمان کی آیہ مبارکہ ہے کہ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر یعنی ان کے اندر کا کپڑا یہ دبیز ریشم کے ہوں گے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب ان کے استر اتنے حسین و جمیل ہوں گے تو پھر ان کے عبرا کا کیا کمال ہوگا تو اوپر کے کپڑے کا کیا کمال ہوگا جب اندر کے کپڑے کا یہ عالم ہے اس روایت کو امام حاکم نے المستدرق میں روایت کیا ہے اور اس کو الترغیب میں بھی روایت کیا گیا ہے درجہ صحیح کی یہ روایت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے یہ سورة الواقعہ کی آیات ہے اسی طرح فرمایا میرے رب نے سورت الدہر میں یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے نہ وہاں سورج کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سردی اور پھر فرمایا سورت الغاشیہ میں فیہا سور مرفوعہ اس کے اندر بلند مسیریوں اور مسندیں ہوں گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جنت کی نعمتوں کا کیا عالم ہے پھر اہل جنت کی بیویوں سے متعلق میرا رب فرماتا ہے سورة الواقعہ میں ہم ان بیویوں کو خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے یعنی یہ جو دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو اللہ اکبر ایک نئے سرے سے ان کی تخلیق ہوگی ان میں کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہوگا یہ حسن الجمال میں ہوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں باقرہ بنا دیں گے وہ خاوند کی ہم عمر بھی ہوں گی اور اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں بھی ہوں گی اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ سب کس کے لیے لی اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے اچھا امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیہ مبارکہ میں کہ انہا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا اس کے زبن میں فرمایا کہ اس سے مراد دنیا کی وہ بوڑی عورتیں ہیں جن کو اللہ نئے سرے سے پیدا فرمائے گا یا وہ ان کے پاس آئیں گے تو انہیں باقرہ پائیں گے یعنی کہ جنتی اب اس میں بوڑی عورتوں کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ بوڑی عورت کا مطلب ہے ساری عورتیں ہر عمر کی شامل ہو گئی کیونکہ سب سے زیادہ دنیا میں بوڑی عورت رہ کر اس کے اپنی جوانی کے زوال سے گزرتی ہے سب سے زیادہ بوڑی عورت تو اس لیے جب بوڑی کا ذکر کیا تو باقی ساری شامل ہو گئی تو بارحال اسے پھر تفسیر بغوی میں انہوں نے جلد نمبر چار صفحہ چوئیٹی تری پر ذکر کیا ہے اچھا حافظ ابن کسیر جو ہے اس آیت کے زمن میں فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالی انہیں ایک دفعہ پھر نئے سرے سے پیدا فرمائے گا جبکہ وہ بیوہ اور بوڑی ہو چکے ہوں گی وہ بیوگی کے بعد پھر سے باقیرہ ہو جائیں گی اور عروبن سے مدرات یہ ہے کہ وہ زریف طبع ہوں گی نرم بات کرنے والی ہوں گی اچھے اخلاق والی ہوں گی اور اس کی وجہ سے اپنے خواندوں کو بہت محبوب ہوں گی اور بعض نے کہا کہ وہ بڑی ناز نخرے والی ہوں گی اور بعض نے اس سے وہ عورتیں مراد لی ہیں جو اپنے شوروں کو اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کرنے والی ہوں گی اور بعض نے عروب سے شیرین کلام میٹھی باتیں کرنے والی عورتیں مراد لی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی کہ ان میں تمام خوبیاں اللہ تعالی جمع فرماتے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جہاں مزاج میں نرمی ہے تو گفتار میں بھی کمال ہے خیال رکھنے والی ہے اور پھر ناز نخرے والی بھی ہے حسن و جمال والی بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل جنت کی عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی عورت جنت سے زمین کی طرف جلوہ گر ہو تو زمین و آسمان کا خلا خوشبو سے بھر جائے یعنی اللہ نے اس کو ایسی خوشبو عطا فرمائی ہے کہ کائنات کو بھر دے اور روشنی سے کائنات کو منور کر دے اور اس کے سر کا دوپٹا دنیا اور اس کی ہر شئے سے زیادہ بہتر ہے یہ صحیح بخاری کی تفسیر کی روایت ہے الجہاد والسیر میں حدیث نمبر 2796 تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالی نے کیا عرفہ على مقامتہ فرمایا اچھا امام منظری رحمت اللہ علیہ نے نصیف جو ہے یہ جو روایت میں لفظ نصیف آتا ہے وَلِنَصِيفُ عَلَى رَأَسِهَا خَيْرٌ مِّن دُنْيَا وَمَا فِيهَا تو اس کا ترجمہ دوپٹا یا اوڑ نہیں کیا ہے اچھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کے حسن جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر جنتی کو دو موٹی آنکھوں آنی حوریں بطور بیویاں عطا کی جائیں گی ہر بیوی کپڑوں کے ستر جوڑے زیب تنکیہ ہوں گی جیسے پہلے بتایا میں نے یہ نورانی لباس ہوں گے یہ طبیعتوں پر بدنوں پر بوجھ نہیں ہوں گے اور اس کی پنڈلی کے اندر کا گودہ اس کے کپڑوں اور گوشت کے ورے سے اس طرح نظر آئے گا صاف نظر آئے گا اس طرح صاف شفاف شیشے کے گلاس میں شراب نظر آ رہی ہوتی ہے تو بارال وہ ایک امدہ تخلیق ہے جنت کی that's what it is اچھا پھر جنت کی جو ہورے ہیں یہ بہت خوش الہان بھی ہوں گی اللہ نے ان کو کمال درجے کا گفتار بھی دی ہوگی اور آواز بھی دی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے باق ہے کہ اہل جنت کی بیویں اپنے شواروں کے سامنے نہایت خوش الہانی سے گائیں گی اور ان کی آواز اس قدر خوبصورت ہوگی کہ کبھی کوئی کان نے ایسی کسی چیز کا سمع نہیں کیا ہوگا اور ان نغموں میں سے ایک نغمہ یہ ہوگا کہ نحن الخیرات الحسان ازواج قوم کرام ہم حسین و جمیل عورتیں ہیں بیویاں ہیں کن کی معزز لوگوں کی اللہ اکبر ٹھنڈی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ ہم ہمیشہ رہیں گی ہمیں کبھی موت نہ آئے گی اور ہم محفوظ ہیں کبھی کوئی خوف نہیں اور ہم مقیم ہیں کبھی کوئی سفر ہمیں درپیش نہیں تو بارال یہ روایت جو ہے یہ ترغیب میں آتی ہے ترجح صحیح کی روایت ہے پھر المعجم الصغیر میں بھی آتی ہے اور پھر المعجم الاوسط میں بھی آتی ہے مام طورانی نے اس کو معجم الصغیر اور معجم الاوسط دونوں میں روایت کیا ہے تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا اور وہ جو ہوں گے نغمات وہ یا تو اس طرح کے وہ دنیا والے گانے ٹائپ کی گانے نہیں ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و صلاح ہوگی یا پھر اپنے شہروں کے دل لبھانے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہوگا لیکن اس کے اندر جیسا کہ یہ ہے کہ ہم حسین و جمیل عورتیں ہیں بیویاں ہیں معزز لوگوں کی تھنڈی آنکھوں سے دیکھیں گی اور پھر ہم ہمیشہ رہیں گی ہمیں کبھی موت نہیں ہم محفوظ ہیں کبھی خوف نہیں ہم مقیم ہیں کبھی سفر میں نہیں تو بارال اس کے اندر ایک محبت اور پیار ہے تو وہ دنیا والا معاملہ وہاں پر یوں نہیں ہے بلکہ وہاں پر ہر چیز میں شائستگی ہے اچھا اسی طرح عضرت ابو حریرہ سے رتی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک موقوف روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں جنت جتنی لمبی نہر ہوگی اس کے دونوں کناروں پر خوبصورت کماری لڑکیاں عامنے سامنے قطار بنائے کھڑی ہوں گے وہ نہایت خوش آواز میں گائیں گی کہ جنت کے باشندے انہیں سنیں گے حتیٰ کہ وہ سمجھیں گے کہ اس سے بڑھ کر جنت میں لذت کا کوئی اور سامانی نہیں اور ہم نے کہا کہ یا ابو حریرہ وہ گانا کیا ہوگا وہ گائیں گی کیا وہ پڑھیں گی کیا وہ کہیں گی کا تو کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ تذبیع تحمید اور تقدیس رب عز و جل کی سنا ہوگی اللہ اکبر تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے اس حدیث میں کس ہر قسم کے دماغ میں کسی کے کوئی سوالات ہوتی ہے نا انہیں یہاں پہ رفع کر دیا کہ وہ اللہ کی تذبیع بیان کریں گے اللہ کی حمد اللہ کی پاکی اس کی بزرگی اس کی سنا بیان کریں گے اور اسے بھی یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ترغیب میں آتی ہے اچھا اسی طرح جو ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور اس دن جنتی اور ان کی بیمیاں گھنے سائیوں میں ہوں گی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے ماں موجود ہوں گی تو ابن کسیر نے فی شغل ان فاکیہ ان کی تفسیر میں میان کیا ہے کہ کماری لڑکیوں کے ساتھ ہم آغوجی میں مشغول ہوں گے تو جنت کے کئی مشغولوں میں سے ایک مشغلہ یہ بھی ہوگا تو اس روایت کو پھر آئمہ تفسیر نے ابن مسعود ابن عباس وغیرہ سے بھی بارال بیان کیا ہے تو تفسیر ابن کسیر میں اس کا یہ معاملہ اچھا پھر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں مومنوں کی قوت مردمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بلا شبہ جنت میں ہر شخص کو کھانے پینے شہوت اور جمع میں سو مردوں کی قوت عطا کی جائے گی اور یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے اچھا پھر سلیمان بن مرائدہ اپنے باپ سے بیان کر دیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تجھے جنت پر داخل کر دیا پھر اگر تم یہ خواہش کرو کہ میں سرق یاقوت کے گھوڑوں پر سوار ہو کر جنت میں جہاں چاہوں پرواز کروں تو یقیناً تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی پھر ایک دوسرے نے سوال کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اوڑ بھی ہوں گے تو اللہ کے رسول نے اس کو وہ جواب نہ دیا جو پہلے کو دیا تھا بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تجھے جنت میں جاخل کیا کہ ایدخلق اللہ الجنہ ایدخلق اللہ الجنہ یقل لہا فیہا مشتہد نفسک تو اس کے بعد اس میں جدے ہر وہ چیز مؤسر ہوگی جو تیرا دل چاہے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت ملے گی اس کو بھی بڑی تفصیل سے میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ چیزیں جب وہاں عطا ہوں گی وہ ایسی ہوں گی جب عطا ہوں گی تو انسان خوش ہو جائے گا اندر باہر خوش ہو جائے گا کہاں پروردگار یہی تو چاہیے تھا اسے پھر جامعہ تربیزی میں صفت الجنہ میں روایت کیا گیا پھر الترغیب میں بھی آتی ہے اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی نہوں کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دہاتی ہے اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے گھوڑا بہت پسند ہے کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے جنت مل گئی تو تجھے یاقوت کا ایک گھوڑا عطا کیا جائے گا اندخلت الجنت اور اس کے دو پر ہوں گے تو اس پر سوار ہوگا اور پھر وہ تجھے لے کر پرواز کرے گا جہاں تو چاہے گا تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مومنین کو جنتیوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے کا ان میں سے چند ایک میں نے آپ کو یا آپ کے سامنے ہی آ رکھیں لیکن یاد رکھنا کہ جنت کے رہنے والے رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور یہ جنت کی افضل ترین نعمت ہوگی کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے فرمائے گا کہ مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ تو جنتی جب آپ دیں گے کہ اے ہمارے رب فَيَقُولُونَا اے بھاری تعالیٰ تو نے تو ہم پہ کتنا گرم کیا ہے تو نے تو ہمارے چہروں کو روشن کیا میں جنت میں داخل کیا جہنم سے بچا لیا اور بھلا کسی چیز کی کیا ضرورت ہوگی تو پھر پردہ اٹھے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور اس سے زیادہ محبوب کوئی اور نعمت ان کے نزدیک نہ ہوگی اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کی آئے مبارکہ تلاوت فرمائی جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی ان کے لئے اچھا بدلہ ہے اور مزید بنا بھی تو یہ روایت جو ہے یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے اور قرآن پاک کی آئے مبارکہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان میں امام مسلم اسے لاتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو انشاء اللہ تعالیٰ پھر جنت سے متعلق کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں ذکر کرتا ہوں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا خوبصورت بات فرمائی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے یعنی کہ شرک سے آلودہ نہیں کیا ان کے لئے آمن ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابعاز رضی اللہ تعالی کو بخادم کر کے فرمایا کہ اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور بندوں کا حق اپنے اللہ پر یہ ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ خوشخبری میں جا کے لوگوں کو نہ سنا دوں تو آپ نے فرمایا کہ لا تبشرهم اگر لوگوں کو نہ بتاؤ لوگوں کو نہ بتاؤ وہ اس پر بھروسہ کر کے عمل سے دست اپنے ہاتھوں کو روک لیں گے تو بہرحال اس روایت کو پھر امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے تو اینیوے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں اور ہمارے ہاں جو ایک عجیب و غریب قسم کی رسومات چل نکلی ہیں اور لوگ اسے بڑے پرتپاک طریقے سے کر کے سمجھتے ہیں کہ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ایسے بہت ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں آپ یہاں پر آکے دلہ دیکھیں ہمارے ہاں جو کہ مجھے بھائی لوگ لوگ تصویریں وغیرہ بھی پھیشتے ہیں ویڈیوز وغیرہ بھی بھیشتے ہیں کہ پیری فقیری کے نام پہ جو دھندے ہو رہے ہیں اور مزاروں پر کہیں سجدیں ہو رہے ہیں قبروں کو معازللہ استغفراللہ العظیم پھر ان سے کہا پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ تعظیمن کیا ہے میرا بھائی تعظیمن بھی حرام ہے اور عبادتا تو شرخ ہے استغفراللہ العظیم کوئی عبادتا کرے تو وہ تو دین سے خارج ہے اور اگر تعظیمًا کرے تو وہ حرام ہے اور ایک حرام کے آپ مرتقب ہو رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو انہوں نے ہمارے ہاں کے لوگوں نے درگاہوں کو اور ایسی جگہوں کو ایک عجیب تماشہ بنا کے رکھا ہے کہیں دھمال ہو رہے ہیں کہیں افیم چل رہی ہے کہیں پہ یہ اپنے بھنگ پیے جا رہے ہیں کہیں یہ عورتیں مرد خلط ملت ہو رہے ہیں جہاں لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے وہاں لاکھوں کی چادریں چڑھا رہے ہیں ایک عجیب معاملہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی اتنا ہی ہے نا تو یہ جو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو کسی غریب کے ضرورت مند کی حاجت پوری کرو وہ ایک بڑی بشہور انگریزی میں مثال ہے کہ اگر تم کسی کو روز مچھلی کھلانے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو تو پھر وہ اپنا کام خود کرتا رہے یعنی کہ آپ کسی کی اس طرح معاملت کریں کہ پھر آگے اس کا معاملہ خود چلتا رہے اس طرح کی معاملت کا معاملہ کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی دھاگے باندھ رہا ہے کوئی پتھروں کے آگے مند لگا کے بیچھا ہے کہ پتھر سے یہ ہو جائے گا پتھر سے وہ ہو جائے گا اور یہ نام نہاد ایمان فروش پیر جو ہیں یہ دھندا کر رہے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور کچھ تو اتنے بدبخت بے غیرت ہیں کہ دین کا استعمال کرتے ہوئے اسمتوں پہ ہاتھ دال رہے ہیں کوئی جیبوں کو لوٹ رہے ہیں عجیب و غریب سی چیزیں چل رہی ہیں کوئی قامل بنا ہوا ہے کوئی پروفیسر بنا ہوا ہے ہڈیوں سے علاج ہو رہے ہیں غلازت سے بھرپور اڈے ہیں ان کے اللہ اکبر اللہ اکبر کدھر گیا ہے مسلمان کا ایمان سمجھ نہیں آتا اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں اچھا یہ ہر آدمی اس میں نہیں ہے یہ مقصد نہیں ہے کہنے کا میرا بھائی لیکن یہ ہے کہ جو ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے ایمان کی کمی ہے نمازیں پڑھتے نہیں ہیں قرآن پڑھتے نہیں ہیں جب قرآن ہی نہیں پڑھو گے تو پتا کیسے چلے گا کہ تمہارا رب تم سے کیا کہنا چاہتا ہے اور پھر اپنے بارے میں اتنا لوگ کانفیڈنس ہے کہ وہ ہماری تھوڑی سنے گا تمہارا رب بھی تو ہے تمہاری کیوں نہیں سنے گا تم مانگ کے تو دیکھو کانفیڈنس تو پیدا کرو اپنے ایمان میں بندے ہو تم اللہ کی یا بندی ہو تم اللہ کی تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں تو مانگو نہ اسے مانگتے کیوں نہیں ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہدایت دے ہم تو رو سکتے ہیں تڑب سکتے ہیں اپنی تڑب کا اظہار کر سکتے ہیں بس اور کیا کر سکتے ہیں کم سے کم قیامت کے دن اپنے رب کو یہ تو کہتا ہائیں گے کہ باری تالہ ہم نے تو تیرے احکامات کو تیرے پیغامات کو تیرے بندوں مندیوں تک پہنچا دیا تھا تیری مرضی جس جس تک تو پہنچا دے لیکن جس جس تک بھی پہنچ گیا اس نے سن کے بھی نہ مانا تو باری تالہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کا بنا نہ منانا میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو میرے دل میں ہے نہ کسی کی دلازاری مقصود ہے نہ کسی پہ کوئی تانتشنا مقصود ہے اگر میری بات بھلی لگے تو اس پہ عمل کر لینا بری لگے تو بھائی میں نے وہی بات کہی ہے جو دین سکھاتا ہے میں اس کے علاوہ تو آپ سے کوئی بات نہیں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی